بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہاں پر جس طرح سے سر ہونا ہے کہتے ہیں وہ ہے کہ یہودی ہے اور باہر ملک جا کر انگریزوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ایک شدت پسند مسلمان ہے جو طالبان کو مرے تو اسے شہید کہتا ہے جو اسامہ بن لادن کو شہید کہتا ہے جو عورتوں کے اوپر کوئی زیادت نہیں کی جاتے تو عورتوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کا لباس غلط ہے ایک مضمون چھاپا گیا ہے برطانی اخبار گرجن کے اندر یہ معاملہ آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ بے نقاب ہو چک ہیں یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ دو دو مکھوٹے ان لوگ ان اپنے چہرے کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں عمران خان کی دشمنی کی آنا کے چکر کے اندر یہ لوگ ابتہ ہی زبان کاٹ رہے ہیں ایک طرف عمران خان کو یہودی کہتے ہیں مسلمانوں کے سامنے اور یہودی کے سامنے یہودیوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان مسلمان ہیں افسوس کا مقام شرم کا مقام میں یہ کہتا ہوں کہ بس تھوڑی سی تفسیر ہے اس معاملے سے جو آرٹیکل چھاپا گیا اس کے اندر جو ڈیٹیل رکھی گئی ض اس کے بعد جو اہم ترین خبر ہے کہ مشال خان یوسف زہی کو بھی فارق کر دیا گیا پاکستان تریکل انصاف سے یہ معاملہ کیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے پاکستان تریکل انصاف کے اندر جو ٹوٹ ہو جی اختلافات تھے وہ ابر کر سامنے آ رہے ہیں کہ ایک صرف پاکستان تریکل انصاف کے اندر ایک شخص تھی ہے اور وہ ہے عمران خان اور پوری کی پوری پارٹی تھی تر بیتر ہو چکی ہے میری نظر کے اندر یہ دیکھے کہ ایک سٹیٹمن بھی نکل کر آئی تھی کہ ا مہنخل صاحب کو ایک پنامہ لیکس کا پیپر ملا تھا اس نے نواز شریف اور شریف خاندان کو گھر چھوڑا لیکن دوسری جانب یہ سٹیٹ پر نکل کر آئی مہنخل صاحب نے کہا کہ آپ کو کمیشنر چھٹا ملا راول پنڈی کا آپ کو بہت سے مواقع ملے آٹھ پر ویڈکٹر ملے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکے دوسری جانب ایک اور بھی اہم ترین خبر نزکرم بڑی اہم ترین خبر ہے کہ لاہور کا جلسہ کیوں ملتوی کیا گیا اندرونی خبر نکل کر سام ہے کہ اسرائیل کی کمپنی کی فائر والا استعمال کی جا رہی تھی اس ملک کے اندر یہ معاملہ کیا ہے ایک طرف آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو پکڑ لیتے ہیں سیلیٹر مشتاق احمد اس کی بی بی اس کے بچوں کو گرفتار کر کے گھسیٹا گیا ہے ایک بورے شخص کو بزرگ شخص کو جو کہ یک جہتی کے لیے فلسطینی کے لیے نکلا ہوا تھا اور دوسر طرف آپ یہ دیکھیں کہ اسی ملک کے اندر اسرائیل کی کمپنی کے فائر والا استعمال کی جا رہی ہو اور یہ کہا جائ ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوئی ہے تو کیا ہی کہہ سکتے ہیں ملک کی تفصیل کے جانے بڑھنے سے پہلے چینل کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن میل آئیکن پر لازم کلک کریں اور اس تک اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میرے آنے والی ویڈیو جو ہے جو آپ تک جلد سے جلد پہن سکے گی رضی کر امنان خان صاحب الامام میں وہ ٹائم زائے نہیں کروں گا آپ کا بلکل بھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ برطانوی اخبار کہ جو ایک گرجن ہے اس کے اندر ایک آرٹیکل شائع کیا گیا جہاں پر یہ چیز اٹھائی گئی ہے ایکس فورڈ یورسٹی کے چانسلر کے حوالے سے یہ چھپوائی گئی ہے میں آپ کو سیدھی بات کہوں کیونکہ پیڈ اشتہارات بھی ہوتے ہیں آپ کسی بھی نیوز چینل کے اندر کسی بھی ایسے اخبار کے اندر یا کسی بھی میگزین کے نبات کل چھپوا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس طاقت ہونے چاہیے جو کہ شریف خاندان کے پاس ہے آپ بھی جانتے ہیں تو برطانی اخبار نے یہ کہا کہ عمران خان اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں اور اسے دہشتگرد کہنے سے انکاری ہیں وہ طالبان کو غلامی کی زندیریں توڑنے پر مبارک بات دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خواتین کے تعلیم پر پبندی لگانے والے طالبان کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ کیا طالبان دوست شخص چانسلر اکس فورڈ یورسٹی انتخاب درست ہو سکتا ہے برطانی اخبار نے یہی بھی سوال کیا کہ کیا طالبان کو دوست کہنے والاکس فور اکس فورڈ یورسٹی کے چانسلر کے انتخابات لار سکتا ہے کیا عمران خان پی ٹی آئی اکس فورڈ یورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے بہترین چائز ہے کیا طالبان کے دوست واقعی اکس فورڈ کے اگلے چانسلر کے طور پر بہترین انتخابات ہیں انتخاب ہیں مغزمون میں اکس فورڈ یورسٹی کے ووٹر سے سوال کیے گی کہ آپ طالبان دوست امیدوار کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں اب یہ ایک آرٹیکل برطانوی میگزین نام جو ہے گھر ج ان کے اندر شائع کیا گیا چھکوایا گیا یا شائع کیا گیا میں نہیں بتاتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کس کے پیچھے کون ہے کہ کچھ سو کال لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مران خان اکس فورڈ یورسٹی کے چانسلر کا الیکشن آلر سگیں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمیشہ سے یہ لوگ سو کال بے وقوف لوگ پریس کانتریس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ملک کے مفاق کو سامنے رکھیں ملک کے لیے ہم قربانی دیں گے اور ملک کے لیے ہزاروں ہم بھی قربان ہو جائیں گے ایک ش چکا ہوں ان کا نام لے لے کر اب مجھے گوارہ بھی نہیں ہے کہ میں ان کا نام ہوں ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ مجھ جیسے ہزار اور بھی قربان شباہ شریع بھی قربان یعنی کہ ملک کی مفاق کی بات کر رہے ہیں اب اگر امران خان اکس فورڈ یورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑتے ہیں تو یہ کس کے مفاق کے اندر ہے کیا وہ شخص اپتی ذات کا فائدہ کرے گا یا اپتی ذات بڑھ کر اس ملک کا فائدہ کرے گا یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے یہ لوگ یہ نہیں چاہت ہے کہ ملک ترقی کرے ہمارے ملک کا نام روشن ہو اس سے کب نے میں نے پچھل بھی لاکھ کے اندر آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایک جج کی ڈگری جالی کروائی گئی اپتی انا اور زد کی خاطر لیکن یہ چیز نہیں دیکھئے گی کہ عالمی سطح کے اوپر اس کے کیا تاثرات اور کیا خطرات لاحق ہوں گے پاکستان کو کہ ہر جج کے فیصلے کے اوپر سوالات اٹھیں گے اور ہر جج کی ڈگری کے اوپر سوالات اٹھیں گے آنے والے وقت اندر آپ یہ دیکھیں گے اور آج امر کسلر کے الیکشن لڑنے کے اندر مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں یا نہیں لڑنے دیا جا رہا تو اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج اگر اس شخص نے ایک سال جیل کے اندر گزار نہیں وہ آگے ایک دو سال اور بھی گزار سکتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے وہ مذاقرات وہ بھی شباشیب صاحب کی طرح ڈگی کے اندر بیٹھ کر مذاقرات کر سکتا ہے وہ بھی پاؤں پکڑ سکتا ہے وہ بھی جس طرح سے ایمکن کے بانی باہر بیٹھ کر دیجئے ایک چمی ادھر اور ایک چمی دھر وہ بھی ایسی سٹیٹ بھی سکتا ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا وہ ایک سال اور بھی جیل کے اندر رہ سکتے ہیں اسے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اور صحفی بھی آپ کو کہیں گی وہ امران خان کے دشمن بھی آپ کو کہیں گے امران خان صاحب بھی بہرحال اس کو اسٹیک میں دے چونکہ جتنی مفامات امران خان صاحب نے کی ہے ہم نے یہ توقعوں نہیں کی تھی تو یہ صرف اس ملک کا نقصان کر رہے اور یہی بات ذلفی بخاری صاحب نے بھی کی ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ امران خان اگر وائس چانسلر کا الیکشن لڑ کر جیت جاتے ہیں تو ملک کو کتنا فائدہ ہوگا لیکن نہیں ان کو ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو اپتیاں نہ ہو جد کی خاطر کہ امران خان اگر چانسلر جیت جائے گا جس کی قدر بڑی ہو جائے گی ہم نیچیں ہو جائیں گے ہم گونے ہو جائیں گے ہماری امیج خراب ہو جائے گی وہ آپ برے کام کرتے کیوں ہیں سوالات تو یہ اٹھتے ہیں دوسرا پاکستان تاریخ انصاف بھی � پور فور کا شکار ایک شخص پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے اور وہ امران خان اور پوری کی پوری پوری پارٹی تھی تربیتر مشاری اس وزہی کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور اسٹیٹمنٹ سامنے ایک بلکل تحریر نکل کر آ چونکہ اگر وہ صبح کے اندر کام رہتی تھی مرکز کے اندر زیادہ رہتی تھی بوشرا بی بی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ زیادہ دی تھی تو ان کو انکار کر دی گئی نلتی اور نلتی اور نلتی جب مشاری اس وزہی کے حوالے سے جب اپوزیش اور کا جلسہ جو ملتوی کیا گیا اس حوالے سے بھی اہم ترین خفا نکل کر آ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ترین کے انصاف تلاہور کا جلسہ ایک تو بارہ نبیوال کے حوالے سے ملتوی کیا لیکن دوسری اہم ترین معاملہ یہ کہ اس سارے کا سارے جو اپنے ایک نظریں تھی وہ مرکوز کرنا چاہ رہی تھی اسلام آباد کی جلسے کے اوپر اور اب یکم سبتمبر ہے ایک سبتمبر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان ترین کے انصاف کے ابھی تک کوئی بھی ا ایسی دلکل مین کارکردگی نہیں دکھائی دے رہی کہ جی وہ جلسے کے لیے عوام کو عوام کے اندر ان لوگوں کے اندر جوش بڑھنا شروع کیا ہو یا کوئی کمپین شروع کی ہو کچھ بھی ابھی تک رہیسہ نہیں ہے لیکن یہ خبرنگر کار رجی پاکستان ترین کے انصاف جلسہ کرے گی جس طرح کا پہلے کیا تھا نہ کرسیاں تھی نہ سٹیج تھی نہ کیادت تھی اب بھی وہی معاملہ ہے نانا سنالو صاحب بھی بارحال کہہ چکے ہیں کہ جی پاکستان ترین کے انصاف کو جل عزت نہیں ملے گی کہ جب تک پاکستان ترین کے انصاف نو مئی کے حوالے سے کوئی سی بات پر سٹینڈ نہیں لیتی رجز کے مئے ابھی تک لہے ہیں معاملات اور رہیم خبریں تھی ان سارے معاملات پر آپ کی کیا رب ترس مجھے کمیش کردے گا اگر اگر بھی لگتا کے لیے شکریہ